ہلو فرنکس آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے؟ آپ لوگ ہلدی ہوں گے؟ آج ایک کوششن ہے کہ جو چیٹیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ لائن بنا کر کیوں چلتی ہیں؟ ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے اس طرح سے لائن بنا کر چلتی ہیں چیٹیاں تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ چیٹیاں لائن میں چلتی ہیں؟ تو اس کے پیچھے جو ریزن ہوتا ہے وہ ایک طرح ہارمون کی طرح کا کیمیکل ہوتا ہے جس کو فیرو مون کہتے ہیں اور فیرومون کی سمیل کی وجہ سے وہ دوسرے کے ہیں پیچھے چلتی haykeit جب کوئی بھی چیٹی ہوتی ہے وہ کچھ فود میٹریل لینے کے لیئے جاتی ہے تو جو فیرو مون یہ کے می امکل ہے اس کو سیکریٹ کرتی ہے اس کو سیکریٹ کرتی ہے تو اس کی اس smell سے پھر دوسری چیٹی بھی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے پھر وہ بھی سیکریٹ کرتی ہے تو پورا ایک لائن بن جاتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے پیشے لائن بنا کر کے چلتی ہیں یہ جو فیرومونس ہوتے ہیں یہ اس کی کوئی ایک ہی اسمیل نہیں ہوتی اس کی الگ الگ اسمیل ہوتی ہے اور اس کی الگ الگ اسمیل سے یہ چیٹیاں سمجھ بھی جاتی ہیں کہ کوئی فوڈ میٹریل لینے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر کچھ کوئی ڈینجر ہے یا کچھ کوئی اگریسیو میٹر ہے اس طرح سے الگ الگ اس کی اسمیل سے فیرومونز کے الگ الگ اسمیل سے یہ چیٹیوں کو یہ سگنل مل جاتا ہے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ پھر میٹر کیا ہے تو اسی فیرومون ہارمون کے سیکریشن کے وجہ سے اس کی جو اسمیل ہوتی ہے اسی اسمیل کی وجہ سے وہ راستہ بھی جان جاتی ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے چلتی ہیں اور یہ فیرومونز ہارمون جو ہوتا ہے ان کی اسمیل بہت دیر تک نہیں رہتی تھوڑے دیرے بعد ایئر میں ڈیزولف ہو جاتی ہے تو چیٹیوں کے لائن میں چلنے کے پیچھے جو ریزن ہوتا ہے وہ تو یہی فیرومونز ہارمون ہوتا ہے اور یہ جو فیرومونز ہارمونز ہوتا ہے یہ الگ الگ چیٹیوں کی جو الگ الگ کالونی ہوتی ہیں تو ہر ایک الگ کالونی کی الگ الگ اسمیل ہوتی ہے تو اس سے وہ یہ بھی پہچان جاتی ہیں کہ کوئی چیٹی انہی کی کالونی کی ہے یا کسی اور کالونی کی ہے اور اگر چیٹیوں سے ہٹ کے کسی اور انسیکٹ ادھر انسیکٹس کے بارے بات کریں یا ادھر انیمرز کے بارے بات کریں فیرومونز صرف چیٹیوں کے کیس میں نہیں ہوتا ادھر انسیکس کے کیس میں بھی ہوتا ہے تو ان میں بھی اسپیسیز وائز اس کی اسمیل ہوتی ہے فیرومونز کی اسمیل اسپیسیز وائز چینج ہو جاتی ہے تو اس طرح سے وہ انسیکس یہ بھی پہچان جاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی جو انسیکس ہے وہ انہی انہی کے اسپیسیز میں سے ہے یا کسی اور اسپیسیز میں سے ہے تو فیرومونس یہ جو کیمیکل ہوتا ہے اسی کی وجہ سے چیٹیاں لائن میں چلتی ہیں اور یہ فیرومونس صرف چیٹیوں کے کیس میں نہیں ادر انیملز کے کیس میں بھی اپلائی ہوتا ہے اور بہت سارے انسیکٹ کیس میں ہنی بیز کے کیس میں یا بہت سارے انسیکٹ کے کیس میں اور ان کا بہت سارا الگ پرپس سے ان کو یوز بھی کیا جاتا ہے فیرومونس جو ہارمون ہوتے ہیں یہ انسیکٹ کو کل کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے تو یہ پیسٹ کنٹرول کے طور پر ان ہارمونز کو یوز کیا جاتا ہے اب وہ ایک الگ کا ٹاپک ہے لیکن اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے کہ جیس طرح سے فیمیل جو انسیکٹ ہوتے ہیں ان کی بوڈی سے جو فیرومونز کی اسمیل نکلتی ہے اس اسمیل کو یوز کیا جاتا ہے میل انسیکٹس کو ایچرک کرنے کے لیے اور پھر ان کو ٹرپ کیا جاتا ہے اور ان کو کلک کیا جاتا ہے کہ وہ کراپس کو ڈیمیج نہ کریں اس کو نقصان نہ پہنچا پائے تو یہ فیرومونز کا اور بھی دوسرا یوز بھی ہے لیکن اگر چیٹیوں کے کیس میں یہ بات کی جائے تو پھر یہ فیرومونز جو کیمیکل ہوتا ہے اسی کی اسمیل کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے پیچھے لائن میں چلتی ہیں اور یہ راستہ بھی جان جاتی ہے اپنا تو امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے کوششن کا انسر مل کیا ہوگا اگر کوئی اور بھی کوششن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تینکیو تینکیو